ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پی نیوز آپ کے ساتھ ہوں میں روبکہ لیاقت آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سیدھا سوال میں پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح تبلیغی جماعت نے کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو کمزور کیا ہے لیکن اب اس تبلیغی جماعت اور اس کے مکھیا پر شکنجہ کسنے کا وقت آ گیا ہے ایک طرف دلی پولس نے تبلیغی جماعت کے خلاف ایف آئی آر میں غیر ارادتن ہتیا کی دھارہ جوڑ دی ہے دوسری طرف دلی پولس کی کرائم برانچ نے جماعت کے ہیڈکوارٹر جا کر مولانا ساد کے کمرے کی تلاشی لی ہے قریب اٹھارہ سو ودیشی جماعتیوں کے خلاف لوک آؤٹ سرکل جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اگر میں ایک دم سپیسیفک نمبر آپ کو بتاؤں تو اٹھارہ سو نبے ودیشی جماعتی جن کے خلاف ایلو سی لوک آؤٹ سرکلر جاری ہو چکا ہے بیہار کے پٹنا اور کشن گنج میں قریب تیس ودیشی جماعتیوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے ایک طرف پولس جماعت کے خلاف سختی دکھا رہی ہے دوسری طرف تبلیغی جماعت سے جڑے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں نیا آروپ یہ ہے کہ دلی کے ایلن جے پی اسپتال میں تبلیغی جماعت سے جڑے ایک شخص نے ایک محلہ ڈاکٹر کے ساتھ ابھدرتہ کی ہے پہلے بھی اس طرح کے کئی سارے ماملے سامنے آ چکے ہیں یو پی میں ایسی بتتمیزی کرنے والوں پر این ایسے کے تحت کاروائی کے آدیش بھی ہیں ابھی میں نے ہیڈ لائنز میں پڑھ کر آپ کو سنایا مرادہ باد میں کیسے ایک ڈاکٹر پر پتھراؤ کیا گیا ہے لیکن باوجود ان سارے ایف آئی آر شکایت این اے سے لاغو کرنے کے جماعت سے جڑے لوگ رک نہیں رہے رکنے کو تیار نہیں ہے ایسا کیوں اور کہاں ہے مولانا سامنے آج اسی پر ہوگی بحث پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے مرکز کے مولانا سامنے شکنجے کی تیاری ڈلی پولیس نے درج کیا گیر ارادتن ہتیا کا کیس گیر ارادتن ہتیا کی دھارہ جوڑنے کا ساخ مطلب ہے کہ دلی پولیس نے تبلیگی جماعت پر اپنا شکنجہ اور کس دیا ہے ڈلی پولیس مولانا سادگی تلاش میں جھٹی ڈلی پولیس کو آرم بک جانچ کے دوران پتا چلا ہے کہ تبلیگی جماعت میں ڈھارمک آئیوجن میں شامل ہونے کے بدلے پیسے بھی لیے جاتے تھے اور اس بھیر جھٹنے کا سب سے بڑا کارن یہی تھا کہ لوگوں سے ایڈوانس میں پیسے لے لیے گئے تھے سہارن پر میں مولانا سادگ کے دو رشنے داروں کو کورونا شکنجے کے باوجود جماعتیوں کی بطمیزی جاری ڈلی کے اسپتال میں ڈاکٹر سے بس سلوکی کا آرو بیہار میں ویدیشی جماعتیوں کو بھیجا گیا جیل پٹنا اور کشن گنج میں پولیس نے کی کارنے بھائی مرکز کے مولانا کی آپ خیر نہیں سیدھا سوال ہے کہ کیا واقعی اب مولانا سادگ پکڑا جائے گا ہمارے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے ڈیویٹ کرنے کے لیے جو لوگ جڑ چکے ہیں ان سے میں آپ کا تعریف کروانا چاہتی ہوں راجیب پرتاب روڑی صاحب جڑ چکے ہیں جو کیسان صدب بی جے پی کے آکھیلیش پرتاب سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں جو کی پروکتہ ہیں کانگریس کے ہمارے ساتھ وکرم سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں جو کی پروڈ ڈی جی پی اتر پردیش کی رہ چکے ہیں شویف جمعی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں انڈین مسلم فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں جماعتی ہیں وہ خود آپ کو اس وقت سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں مجیب رحمان صاحب بھی جڑ چکے ہیں جو کی تبلیگی جماعت کے پروکتہ کی طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے لیکن میں آپ لوگوں سے سوال جواب کا یہ سلسلہ شروع کروں اس سے پہلے میرے سیوگی اوم پرکاش تیواری ہمارے ساتھ کون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اوم پرکاش صبح سے آپ اس خبر کو ٹریک کر رہے ہیں گھر کی تلاشی لی گئی کمرے کی تلاشی لی گئی مولانا سعید کے جو بیٹے ہیں ان سے باتچیت کی گئی ہے کیا نکل کر سامنے آیا ہے کہاں ہے مولانا سعید پولیس کو کوئی جانکاری مل پائی ہے مولانا سعید کے بارے میں جو پولیس کے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق مولانا سعید اپنے دلی میں ہی اپنے ایک رسطے دار کے ہاں ٹھہرے بتائے گئے ہیں اور جو انہوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ انہوں نے خود کو سیلس پانٹین کر لیا ہے تو لیازم کا پانٹین پیڑ بھی جو ہے وہ لگ بھگ پورا ہو چکا ہے یا یہ کہا ہے کہ پیڑ پورا ہو چکا ہے مولانا سعید کو پولیس اتروں کے مطابق دلی میں ہی بتایا گیا ان کے بیٹوں سے بھی یہ پوچھتاچ کی گئی تھی مولانا سعید اس دوران کہاں کہاں رکھے تھے اور مولانا سعید سے اب جلدی پولیس پوچھتاچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اوپرکار شاپ کیرین کورنٹین میں وہ 28 ساری کو چلے گئے تھے 10 کو کورنٹین ختم ہو جانا تھا اگر وہ 14 دن بھی دور رہتے تو اور ایسے میں 5 دن اوپر ہو چکے ہیں پولیس کو کوئی ثبوت کہاں ہے وہ دلی میں ہے دلی سے باہر ہے کوئی مل پائے ہیں کوئی جانکاری اس کے تیار اسی بات چیز کے لیے مولانا سعید کے بیٹوں سے پوچھتاچ کی گئی تھی کہ مولانا سعید آتی رہے کہاں تو ان کے بیٹوں نے جو پولیس کو جانکاری تھی اس کے مطابق کو اپنے ایک رسکے دار یہاں سیلپ پوچھتاچ رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس مولانا سعید کو اپنے سامنے بلانے کے پہلے وہ تمام دستاویت اپنے سامنے رکھ لینا چاہتی ہے جنہیں سامنے دکھائی آنے کے بعد مولانا سعید کسی بھی طرح سے بچ نہ سکیں یہی کارن ہے پولیس نے اس ماملے میں دارہ 304 کا مقدمہ در کیا ہے جو جماعتی تھے ان کی موت ہو گئی ہے اور اس موت کے بعد مولانا سعید جماعت کے اپر 304 کے سید بھی پیکنجاکٹس کس لیا ہے پولیس اپنی جانسے سارے ایسے تمام ثبوت اکٹھے کر لینا چاہتی ہے جس سے جماعت کا یہ پرموک جب سامنے آئے تو پھر شاید واپس نہ جا سکے دیکھیں یہ جو ماملہ ہے اوم پرکاش 31 تاریخ کو FIR جو درج کی گئی تھی مولانا سعید کے اوپر لیکن ایک اور دھارہ اس میں جوڑ دی جاتی ہے اور وہ دھارہ ہے IPC کی 304 یہ کتنی مہتپون دھارہ ہے اور کیا یہ non-bailable ہے میں اس دھارہ کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں بلکل روزہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکسن 304 ایڈ کر دینے کا مطلب ساپ ساپ طور پر ہے کہ پولیس اس پورے معاملے کو لے کر بہت کم بھی رہے ٹیکسن 304 کے مطلب کا مطلب ساپ طور پر ہے کہ ایک ایسا کرتے کیا جانا جانگوچ کر ایسا کرتے کیا جانا کہ سامنے والے کی موت اس میں ہو سکتی ہے اس کے باوجود اس کرتے کو کیا جانا اس معاملے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈس سال تک کی سجا ہو سکتی ہے نون بیلیبل اپراد ہے یہ اور سکن کو پہل ہے اور سب سے مہتون بات اس میں انٹی سیبیٹری بیل بھی بہت بہت ہی مشکل کے بات ملتی ہے روکہ اوم پرکاش تیواری بہت بہت شکریہ اس سے بہت ساری چیزیں کلیر بھی ہو جاتی ہے اور بحث کو ایک 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 دشا جو ہے وہ بھی اس سے ملنے والی ہے سب سے پہلے میں مجیبور رحمان آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی بھائی کورنٹین ختم ہوئے تو عرصہ ہو گیا نا دس تاریخ کو کورنٹین اگر میں کوشش کروں پورا کا پورا calculation کرنے کی مجیبور رحمان تو آپ سوچئے پانچ دن اوپر ہو گئے ہیں لیکن مولانا ساتھ جو پہلے بہت زیادہ بہت زیادہ confident ہو کر ویڈیو messages وائرل کروا رہے تھے کہ اس کورونا سے کچھ نہیں ہوتا ہے آج وہ چھپے چھپے بھاگ رہے ہیں مجیبور رحمان میں آپ کو بتا دوں میں آپ نے بس آپ کی یہی بات سنی ہے کوئی اپنی ویڈیو وائرل نہیں کروا رہا تھا ملانا صاحب کا نہ انہوں نے وہ ویڈیو ڈالی ہے نہ بنائی ہے یہ اس سے آپ پتا کریے کہ وہ جینوین ہے کی صحیح ہے جس نے اپنے ڈالی ہے وہ یوٹیوب پر دوسری چیز چھپا چھپا کوئی نہیں پھر رہا ہے سب سامنے ہیں سب کو معلوم ہے سب سامنے ہیں اسی لئے تو آپ کو بٹھایا ہے سب کو سب معلوم ہے اسی لئے تو آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے اٹھارہ سو نبے ویڈیشی جماعتیوں کے خلاف لوکاؤٹ سرکولر جاری کر دیا گیا ہے ویزا نیاموں کے خلاف دھار میں گتوڈی چلانے کے آپ لوگوں پر آروپ لگ رہے ہیں بیہار کے پتنا اور کشن گنج میں آٹھائیس ویڈیشی جماعتی جیل بھیج دیئے گئے ہیں نصر ڈلی کا بکر بار بلکہ بلکہ وہ تمام نریلا سے لے کر دوار کا وہاں پر جماعتی جتنے بھی ہیں وہ ابھدر حرکتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں سب کچھ سب کے سامنے ہیں اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ہو رہا ہے کروایا جا رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے آپ اتنے دودھ کے دھولے ہیں اب آپ سن لیجے نا جواب آروپ پھر تیاروپ لگتے رہتے ہیں پہلی چیز کوئی ویزا کا رول والیٹ نہیں ہوا جو امرناتھ یاترہ کرنے آتے ہیں وہ بھی ویزٹنگ ویزا پر آتے ہیں جو گردوارہ گھومنے مسجد مندیرے گھومنے آتے ہیں وہ بھی ٹوریس ویزا پر آتے ہیں یوکہ کرنے بھی ٹوریس ویزا پر آتے ہیں ریکرییشن ایکٹیویٹی کرنے بھی ٹوریس ویزا پہ آتے ہیں دھرم کا پرچار نہیں کرتی جو گردوارہ اور دھرم کے پرچار میں زمین آسمان کا انتر ہے مجیب ورحمان دھرم کا پرچار الگ ہوتا ہے اور دھرم کی یاترہ ایک دم الگ ہوتی ہے راجی پرطاب روڑی کوئی دھرم کا پرچار نہیں کرتا وہ آتے ہیں مجید میں پیٹھتے ہیں مجید سے واپس دلے جاتے ہیں اس کے بعد اسی لئے مسجد میں ہو سکتی ہے جو عبادت اپنے دھر میں رہ کر ہو سکتی ہے اس کے لئے تمیلناڑو جانے کی کیا ضرورت ہے اس کے لئے جمعو کشمیر جانے کی کیا ضرورت ہے کیوں جائیں گے آپ مجیب ورحمان راجی پرطاب دوڑی اب رک جائیے مجیب ورحمان رک جائیے برگلانے کی کوشش مات کیجئے راجی پرطاب میں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے پریشلومی میں جانا چاہوں گا 22 مارچ کے آسپاس 13 سے 15 مارچ کے آسپاس پورے مرکز میں لگپک 8000 لوگ آئے اس دوران اور 22 مارچ تک اس کی سنخیہ لگپک 8000 تک پہنچی جس میں سے 6000 پلس کو کورنٹائن کرنے کی بات تھی جو دیش کے اتر پردیش بیہار اسم لڈاک تامیل آٹ تیلنگنا آندھا کرلا مہاراشتہ کرناٹے کا اتیادی لڈاک تک بھی گئے اس کے بعد صداق صاحب کے خلاف کیس درج کیا گیا لیکن مجھے تھوڑا سا آشری اس وشے پر ہوتا ہے کہ جس دوران یہ تر سے سب کے پرکاش میں بھی آگئے کئی جگہ جو ان کے سرمنٹس ہوئے انہوں نے کہا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو اور مسلمانوں کی خلاف یہ ابیان چلائے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ستر ہجار پریاں ہیں اور جو ہمارے ساتھ رہو اگر مرنا بھی ہے تو اس پرکار سے مروں اور پتہ نہیں کس کس پرکار کا آکرشن پیدا کر کے اس بھے کی عوستہ سے انہیں باہر نکالنے کا پریاز میں یہ کے بعد بھی جب یہ بات پتہ چل گیا اور ان کی ایویکویشن ہی گئی جس پرکار کا آرچن درشاہ نہیں تھا اور آج کسی نے پڑھا تھا کہ میرا سماپت ہو جائے گا تو میں واپس آ کر کے انویسٹیگیشن کا پارٹ میں بھاگ لوں گا تو سب سے پہلے تو اپیل کرنا چاہیے کہ باقی جو چار یا ہزار چھ ہزار لوگ ان کے بھارت ورش میں جہاں بھی ہیں وہ سامنے آ جائے نہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیسیں گے اور ساتھ ساتھ خود انویسٹیگیشن اگر دیکھے اس دیش میں میں ایک دن ادھانت کر رہا تھا آپ کی میٹر کی دوری پر حضرت نظام الدین پولیس ادھر نظام الدین کی درگا اور ادھر نظام الدین پولیس ٹیشن ہے آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا اجیر ڈوبال ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا امیت شاہ ان کے سمپرد میں آتے ہیں چرچہ کروں گی اس پہلے بچھاتے میرے مہمان ہیں ان سے پہلے میں بات کریں اس این لوگوں کو کرونا وائرس ہے ان لوگوں نے صحیح نہیں کیا بتمیجیاں کی جگہ جگہ گئے اس کو پہلائے جس کے کارن سے ان کے خلاف پرساسم نے جو بھی تکڑے قدم اٹھائے اس کے محصوظ کرتا کیونکہ یہ جاننے کے بعد کسی کو ادھکار نہیں ہے کہ اگر جان پرساسم کو نو بتائے وہ لوگوں اس پھلائے یہ کرائم ان لوگوں کا بہت بڑا اس کو چھم نہیں کیا سکتا اور جس طرح سے ان لوگوں نے کئی جگہ جا جا کر کے بھی سب پتا بھی تھا اور جانج بھی نہیں کی بتائے بھی نہیں اور یہ جب پتا بھی لگ گیا کی لیکن ہوتی ہمیں ہمیں جانکاری نہیں تھی کیا کتنے بڑے لوگ جھوٹ رہے ہیں اور بیدیس سے آ رہے ہیں اور دنیا سے کرونا بھارت میں آنے والوں کو ہی تو جانج کرنی تھی سکتی کرنی تھی تو اس چوب سے یا اس لاپروہی سے بھی کندر کی ہماری سرکار بچ نہیں سکتی جان جانے کے بعد جو اس نے کار کیا وہ کار بھی جاج کیا اس کو بھی میں سرکار یا پردیس کی سرکار کو تھانکس کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی کر کے انہوں نے لوگوں کو آسولیٹ کیا پکڑا کنٹرول میں رکھا جو بھی کانونی بیدانی کروائی ہوتی کریں لیکن کسی ایک کو دونوں لوگ کٹ گھرے میں کسی ایک کو نہیں بخصا جا سکتا دونوں لوگوں نے اپنے اپنے اسطر پر لاپرواہی چوب جو بھی کہ سکتا انہوں نے کی مجھے لگتا ہے میں آپ کے اس بات سے totally سہمت ہوں کہ ایک گڑھ بڑی کرتا چلا گیا اور دوسرا جتنی رفتار سے اس کو روکنا چاہیے تا روک نہیں پائے اس پر جواب دیں گے راجی پرتاب روڑی لیکن شوہیب جمعی آپ بھی جماعت سے تعلق رکھتے مولانا سام پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ دیش میں یہ سب سے بڑا مددہ رہ گیا ہاں مزدوروں کا مددہ نہیں میں بتاؤں کیوں رہ گیا سب سے بڑا مددہ نہیں نہیں مزدوروں کا مددہ نہیں ہی ہی سب سے بڑا مددہ ہندوستان میں کرونا سے سنکرمنٹ کے کتنے 35% اگر جماعت سے جڑے لوگوں کے کیسز ہیں تو 65% باقی لوگوں کے اوپر بھی چرچہ کریں گے میں یہ کہہ رہی ہوں جان بوچ کر کرونا پھیلانے کے لیے اگر الزام لگنے لگے جان بوچ کر اپنے اس بیماری کو چھپانے کا الزام لگنے لگے اور اس پوری جماعت کا مکھیہ غیب ہو تو یہ سوال تو مہتوپون ہوگا دھارہ 304 کے تحت اس شخص کی ڈھنڈائی اگر ہونے لگے تو یہ مہتوپون سوال تو ہوگا کیوں نہیں ہوگا 11,449 کیسز ہندوستان میں اور ان میں سے 3,000 کم سے 3,386 ماملے جماعتیوں کے سب سے زیادہ تمیل آپ کیسے کہ سکتی وہ جماعت سے جوڑا ہو ہے میں بتاؤ آپ کیسے جوڑا ہو ہے آپ کو پتا ہے جماعتی کی موت ہو گئی تھی اس علاقے میں پتا ہے تیرا تاریخ کو آپ پر اکڑ بمبے کھلے بیٹھے ہیں میں بلکل پتا ہے مجھے بتائی کیا پتا ہے آپ کو کیا کرنے بہت اچھے سے جانتے سنی میری بات سنی میرے بیٹے کو مجھ بیٹے پر ہم آس پاس میں کام کر رہے ہیں سب کو ایک دوسرے پر شک کہ کہ اسے تو وائرس نہیں ہے ایک چھینک سے آدمی ڈر رہا ہے اور آپ یہ رہے ہیں پہلے پوری جانچ ہو جائے آرے بھائی جس شخص کی موت ہوئی ہے وکرم سنگ صاحب آج کی تاریخ مراد آباد کی تصویر آتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے پورے ہندوستان میں اگر کہیں بھدرت کی لا پرواہی کی کو خبر آتی ہے تو اس میں جماعتی جڑا ہو جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ آپ جب کسی سمسی کے نیرہ کرن کے دوران آپ ایک ادار بشت کو اپناتی ہیں تو آپ یہ سندیش دے رہی ہیں کہ آپ سمسی کے ندان کی پرت گم دیر نہیں ہے گازی آباد میں جو انہوں نے ننگا ناچ کیا ان کو وہ جہاں بھارت کا سمویدھان نہیں چلتا ہے پورے بھارت میں ہندوستان کا سمویدھان چلتا ہے اور اسی حساب سے ہم کو آپ کو سب کو چلنا ہو کانون جس نے توڑا آج اگر کسی پہلی ڈاکٹر کا اپمان ہوا پرود آب کیا یہ سنتوش کا مشہ ہے کہ راسوکہ کی بات کی جا رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے بینہ دنڈ کے راجی ادھکار نہیں چلتا ہے اور دنڈ کے بینہ آپ امید کریں کہ آپ سنتے رہی اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے دوسروں کے حباظت کے اوپر لا پرواہ ہے قانون ایسی ایک نظیم دے دوبارہ یہ دوسرہ سکتا کریں اور ایسی سزا دینی چاہتے ان کو دوبارہ اس طرحیقے دھنگا سکتا بلس کو چاہیے ایک سیک سیک ایک سیک اپنی بات پوری دی دی سنی اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس جب لوجک نہ ہو آپ کے پاس جب لوجک پر اپنی بات رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگو کو روکیں گے روک جائیں میں سن لیجی سن لیجی آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% جو ہے ماملے فالس ثابت ہوئی ہے نا فیک ہے مجھے یہ بتا دیجی کہ یہ ناریلا quarantine center میں شوج کا روپ فیک ہے دوارے کا quarantine center میں urine سے بھری bottle فیک نے کا آر وپ جھوٹ ہے UP کے باغ پت میں کرونا پوزیٹیو جماعتی فرار پھر بعد میں پکڑا گیا کیا یہ فیک ہے غازیاباد کے اسپتال میں مہلا نرسز سے اشلیل تا کا آروپ لگا کیا یہ فیک ہے اسپتال میں بغیر سوشل ڈسکینسل کے نماز پڑھنا کیا فیک ہے بات بتائیے مجھے یہ فیک ہے یہ فیک ہے یہ سب کو فیک کہیں یہ وہ معاملے بتا رہی ہوں جس میں پولیس کے آئر درج کی ہے کیوں کہ ہوا آوال بات بات نہیں کر رہی ہوں فریر ان کی سٹیٹیجی ہے وکرم جی ہا روڈکا جی ان کی ایک سٹیٹیجی ہے کہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس سچ کو بھی مانیں گ آپ کی وجہ سے دنیا سمجھ چکی ہے تیس پرس سمجھ چکی دنیا آپ کے بارے میں دنیا کیا لکھ رہی ہے اور کسے آپ دنیا میں سنا ہے میں ان کو بتا دوں کہ دنیا میں کیا سوچ رہی ہے مرکز دنیا نہیں ہے میرے پاس بہت سبوت ہے دکھانے کی بات کرتی میں آپ کو لوجک کی بات بتاتا ہوں مجھے بتائیں براغ جوٹ ہے 3,000 cases کی بارے میں بتایا جمع سے جڑے ہوئے 3,3806 3,3806 کم سے کم سے کم سے پہلی چیز یہ آپ سن تو لیجی نا آپ لوجک کی بات کر رہی ہیں کھوڑا لگانے دیجی مجھے سمجھ میں آئے گی آپ کے سرکار ساتھ 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 آنا چاہیے ان کو اپیل کر نا چاہیے ہم چھوٹے سے چھتر کے نیتا ہیں اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی تو میرا conscious کہتا ہے کہ میرے 25 لاکھ لوگ جو سرکار تیار ہے اپیل کرنے کے لیے اس میں غلط کیا ہے اس میں بہنس کہ جو آپ روینا جی کو آپ سب کو چار جواب دے دیتے ہیں مجھے مجھے رہمار اپیل 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 سمیداری سے لنجپ میں آج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ایک مائلہ سواس کرنی کے ساتھ ایک جماعتی میں برتمیزی کی ہے کہ نہیں کیے مجھے یہ بتا دیتیا مجھے ان کا آئیں گے جس کا ٹیسٹ کریں گے آپ پورے ہندوستان کا سریعہ تو آپ کو تقریباً چھے کرونا لوگ پوزیٹیو ملیں گے میں نے آپ کو سی بھی یہ بات کہی میں نے آپ سے کب تاہا کہ آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو بول رہی ہیں اچھا نہیں نہیں لیکن یہ سرکاری آگلے کے حساب سے مجھے اگر ہندوستان کے جو بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اب تک 4% لوگ پوزیٹیو ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی اور آج دوبارہ ایک پہلے ڈیبیٹ میں کہی تھی آج دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ اس مٹو کی طرح لگاتا رٹا نہیں مار سکتے ہیں میں رٹا نہیں مار رہا میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں آپ سمجھے جو بات راجی پرطابوڑی کہہ رہے ہیں جو بات وکرم جی کہہ رہے ہیں آپ کو خدا کی بات سکتے ہیں آپ پوری جماعت کو کیوں بتنام کرنے پر تولے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری جماعت کو کیوں بتنام کریں گیا آخلیش پرتاب سنگھ سار کتنے پرسنٹ پوزیٹیو کیسے ہیں آپ جی پوچھ لیجے جو بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اب تک آخلیش پرتاب سنگھ سار ایک سکنڈ مجھے پہلے رکھیں کچھ ٹیم پہلے شام پانچ بجے ہی اشوک گہلو جو کی راجستان کی مکہ منتری ان سے میری بات چیت ہو تھی اور آخلیش جی انہوں نے کہا تھا کہ بیان لگا دیجئے اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ثابت ہو جاتی جماعتیوں کی طرف سے راجی پرتاب روڈی آپ وکرم سنگھ کیا کہہ رہے ہیں پوری جماعت کو تو الزام نہیں لگا رہے ہیں آخلیش جی آسارام باپو دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں پوروکس تھے گئے جیل میں گڑ بڑ کی تو ایسے بہت سارے دھار میں گروہ تھے یا ہندو مسلم کا کیوں پھر الزام لگ جاتا ہے آخلیش جی کیوں لگ جاتا ہے جو غلط وہ جائے گا سلاکھوں کے پیچھے ہاں اسی طرح سے بہت بھی ہونی چاہیے اسی طرح سے بہت بھی ہونی چاہیے دیکھیں بہت دیر سے جو بحث ہو رہی ہے اس پر بہت بار بحث ہو چکے ہیں میں نے دیکھا ہے ہمارے ساسر کہتے ہیں کہ یدی اپراد ہی کا اپراد ایک لیمیٹ سے یاد ہے بار بار وہ اپراد کرتا ہے تو اپراد ہی کا دوست نہیں وہ سرکار کا دوست ہو جاتا ہے کیونکہ سرکار میں دوست ہے کہ وہ اپراد ہو رہا ہے یہ بڑا مہدپن ساسٹروں میں بتایا بھی گیا ہے تو ہم لوگ اگر کسی اپراد ہی اپراد کی اپراد کی جکر کر رہے ہیں تو یہ مت مانئے کہ پھر سرکار کو آپ بے داگ مان سکتے ہیں پہلی بار میں مہدپن بات ایک دوسری رکھ رہا ہوں جو روٹی جنہیں شروع کی تھی انہوں نے کہا تا ہے کہ اگر کوئی کرونا پیسینٹ اپنے گھر میں راتا ہے تو وہ گھر میں ڈھائی لوگوں کو ایفیکٹ کرے گا بہار آتا تو 600 لوگوں کو کرتا ہے آج ہمیں اس پہ بیچار کرنے کی زیادہ آ سکتا ہے ان لوگوں کو تو سرکار نپٹ لیا نپٹ لے گی ہمارے دیش میں بہت جگہ بہت جگہ ہارٹ سپارٹ بنے ہوئے آج ہمیں وہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا جیسے میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں ڈیو پی میں پندرہ ہارٹ سپارٹ ہیں 135 30 علاقے ہیں 15 جل 8 30 علاقے ہیں ٹیسٹنگ لیب صرف 9 ہیں 3-3 دن پہ جانچ آ رہی ہے ریپورٹ مر جانے 500 پیسینٹ مر گیا اس کے بعد ریپورٹ آ رہی ہے ہمیں اس کو جب روکنا ہے پھر آپ نے اگر ہم پھر ان چیزوں پہ ڈھکٹ لیب جانچ آئیسولیٹ یہ سب کرنا ہی ٹھیک سے کر پائیں گے تو پھر بار بار جو پورا دیت سہیوک کر رہا ہے ہر آنسین دیت سہیوک کر رہا ہے موڈی جی کے اس اپیل کو کہ اسے 13 مائی تک کیا گیا ہے پھر یہ سنجھیاں بڑھنے لگے گی دو بہت ہی مہتپون سوال آپ نے اٹھایا اکیلے جی اور ان دونوں کا جواب جس کی سرکار اس کو دینا ہی ہوگا راجیو پرتاب روڑی جی دو اگر لگاتار ایک شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے تو پھر سرکار کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی پھر بھاگی بن رہی ہے نہ روک کر پہلا اور دوسرا ٹیسٹ کو لے کر جواب دیجئے میں دونوں کا میں اتر دینا چاہوں گا تبلکی جماعت کے لوگ بھارت میں ایک اپریل سے آ رہے تھے اور جو پہلا ٹیسٹ جو بھارت میں کورونا کا پوزیٹیو نکلا وہ تیس کے آس پاس کھیرل میں آیا اور اس کے پہلے لوگ آتے رہے اور لوگ جاتے رہے اور کئی لوگ وہاں رکھے رہے تو یہ ایسا نہیں تھا کہ بائیس تیس چوبیس تاریک کوئی لگ پہنچے یہ پچھلے دو تین مہنے سے لوگ آ رہے تھے اور جماعت کے لوگ نکلا رہے تھے اور جو انتیم دن جب یہ پتا چلا کہ یہاں چھے سو سات سو لوگ ہیں جب جانچ ہوا کچھ لوگ پوزیٹیو پائے گئے پھر یہ سوال اٹھا یہ ان کی پورے برشوں سے ہوتا ان کے جماعت کے جماعت لوگ آتے تھے اور مکھیتہ ان کے جماعت کے لوگ جو یہاں پرشکشن کے لیے آ رہے تھے یا دھرن پرچار کے لیے آ رہے تھے یہ جنوری ماہ کے آس پاس آئے ہیں اور اس میں کسی پرکار کا یہ سوچنا اس پرکار سے سرکار کو تھا جب کیرل میں ہوا تو موٹے طور سے سرکار اس میں بہت فیل نہیں ہو لیکن جیسے ہی سرکار کو پتا چلا تیس تاریخ بائیس تاریخ بائیس تاریخ کے پہلے اس کا ڈیٹیکشن ہو چکا تھا اور بائیس کے طورت بعد تین سے چار دن کے بیتر اس پر کاروائی ہوئی ہو سکتا ہے کچھ سرکاری تونتر پر گلتیاں ہو گئی ہوں لیکن مولتا آپ دیکھیں گے کہ ویوستہ کی کرم میں چاہے ڈلی کی سرکار ہو یا کیندر کی سرکار ہو یا گہمنترال ہو اس نے توریت روپ سے کاروائی کی ایک تو یہ پہلا سوال ہے دوسرا ایک میں تقنیقی وشے پر میں کوئی وشے شگیہ نہیں ہوا اکلیش جی شاید اس کے وشے شگیہ ہوں گے مجھے جہاں تک خیال آتا ہے کہ جس دن پہلا تاریخ میں جب ہم لوگوں نے شروع کیا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوا تو پونے میں کوئی وائرولوجی سینٹر ہے دیکھیں یہ یہ نیمونیا کا جانچ نہیں ہے یہ بلڈ ٹیسٹ کا شگر کا جانچ نہیں ہے جس کے انٹیجن پورے بھارت پرش میں یہ کولیسٹرول اور گلیسرائیٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے اس کے لئے وائرولوجیکل سینٹر ایک تھا پھر جب یہ سیٹویشن بگڑتا گیا تو آج بھارت میں لگبک سوا دو سو ٹیسٹ سینٹر ہے اور ایسا نہیں ہے سرکار ایک ہی جلہ جلہ میں بنا رہی ہے جیسے بیہار میں تیر یا چار سینٹر ہے وہاں جس اور ایسا نہیں ہے کہ سینٹر نام کا کھول دینا ہے جہاں سیمپل بھیجنا ہے کہ ہم سرکار کو تو ایسی ویوستہ کرنی ہوگی اور یہ بیماری کوئی ہزار ورش پرانا تو ہے نہیں جب ایسی بیماریاں آتی ہیں تو اس کے لئے چاہے کوئی بھارت میں کبھی ایسا ہوا نہیں ابھی تو ہم لوگ پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ یا تو لیبز میں پہنتے ہیں لیبروٹریز میں پڑھتے ہیں نیکلیر سینٹر میں پہنتے تھے یا جب آپریشن کرنے کے لئے ڈاکٹرز جاتے تب پہنتے تھے سمانی جیون میں آپ بتائیے آپ اور ہم لوگ اپنے جیون کے اس ایج میں ہیں ہم لوگ نے کتنے بار پی 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 پہنچا لیکن جب پریشتیتیاں آتی ہیں تو سرکار تورتے ہیں ملوٹریز میں پردار پڑھتے ہیں repeiter poems سن لیا آپ کے بات سن لیا سن لیا نا سر کہ نئی بیماری ہے وقت لگتا ہے اور بہت ذمہ داری تو اکھیلے جی ہندوستان کے لوگوں پر اس لحاظ سے بھی ہونی چاہیے کہ مان لیجئے مان لیجئے میرے اندر ایسے کوئی لکشن ہے یا وکرم جی کے اندر یا آپ کے اندر یا راجیب پرتاب روڑی یا شویب جمعی یا مجیبور رحمان تو ان کو اپنے سے میں آج یہ ڈسکشن کیوں کر رہی ہوں سر پروبلم یہ کہنا ایک سکن ایک سکن ہے کہ سب سے بڑی سمسیاں ہندوستان میں کیا ہے کہ اگر ہم یا کوئی بھی اپنے سیریس کمسون کو اٹھا رہا ہے سمسیاں موڈی جی کے لوگوں کو کچھ میڈیا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نندہ کر رہا ہے میری مخالفت کر رہے ہیں پہلے یہ بھرم اور یہ جو گھمنٹ یہ پہلے تجھ دیجئے ہم ایک کنسان اٹھا رہے ہیں ہم آپ کی آلوچنہ ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مددے پہ لیکن جو سمسیاں ہیں اگر اس کو بھی ہم آپ سے انروض نہیں کریں گے تو پھر کیسے بات ہوگی بڑی بات کہہ رہے ہیں اور بڑی بات کہہ رہے ہیں پہلے چیز کو اس چیز کو ایک کنسان اٹھانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہم ساتھ رہے کنسان اٹھاتے ہیں پریوار میں پیٹا کے ساتھ بیٹا سیریس کنسان اٹھاتا ہے نہیں نہیں آپ کنسان اٹھانے سے کسی کو کوئی ذکت نہیں ہے لیکن وہ نیت جو ہے وہ زیادہ مہد پکن ہو جاتے ہیں آپ کنسان اٹھانے کے نیت سے یہ کہہ رہے ہیں میں وہی تو کنسان اٹھانا ہے یا پھر آپ کو آلوچنا کرنی ہے اس نیت سے کہہ رہے ہیں موسیقی 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 جس کے ادھرکش سپیکر ہے ابھی تک دلی میں لگ بگ سوہ تین لاکھے آسپاس کھانی کا پیکٹ اور کربی میں اسی علاقے میں کھانا پہنچانے گیا تھا میرے پاس انمتی ہے میرے گاڑی کو انمتی ہے کنسٹوٹیشن کلپ کی طرف سے اور میں جب ایک آشرم میں جا رہا تھا جہاں مانسک روپ سے وچھپت اور وکلانگ لوگ رہتے ہیں اسی دوران میں نے کشمیری گیٹ کے آسپاس بہت لوگوں کو سڑکوں کی کھنایت وہ دور دور تو تھے لیکن چہرے پر بھوک دکھ رہی تھی دیکھئے میں دلی کی سرکار کو بھارت کی سرکار کو سب پریاس کر رہے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں کھانا پہنچا جائے مجھے لگتا ہے کہ اس گتی کو اور بڑھانا ہوگا کہ یا تو ہم انہیں بھوک سے تو مرنے نہیں دیں گے لیکن انہیں کورونا کی بیماری سے گرسد بھی نہیں ہونے دیں گے اور یہ چناؤتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار ایک دم افگت ہیں وہ کوئی اپراد ہی نہیں ہے وہ ایسا بھارت کے ناغرک ہے یہ مزدور ہیں جو ٹھیلا چلاتے تھے رکشا چلاتے تھے اور دیش کے پردان منطری نے کہا ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑنا تو یہ اس کی سوچنا دیکھیں یہ تو ایک شن ہے جو دلی کے نکٹ کہیں سے نکل کے مزدور آ جاتے ہیں پورے بھارت میں اس پرکار کے لوگ ہیں اور میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے کچھ ایک تھانوں پر اس پرکار کی پرستیتیاں اُبھر کے آئی ہیں لیکن انہیں پرستیتیوں سے جوجنے کے لیے اور ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے آپ کو سرکار کو چنا ہے اور ایسے میں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی راجیب جی ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے جل سے جل نپٹے یہ ہندوستان کا سوال ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے